السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس عمل سے آپ اپنے محبوب کو اپنے قدموں میں لاسکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ عمل ہر بندے کو جو جائز مقصد کے لیے کرنا چاہتا ہے ان تمام دوستو کو اس عمل کی اجازت ہے یہ عمل کریں آپ کو کمیابی ضرور ملے گی میرا ویڈس اپ نمبر اگر کوئی مسئلہ ہو تو بات کرنے ورنہ عمل پورا بتایا ہوا ہے آپ خود کریں ٹھیک ہے عمل پورا لکھا ہوا ہے آپ اس عمل کو خود کریں پورا عمل کریں انشاءاللہ آپ کو خود ریزار نظر آئے گا تو دوستو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تو یہاں پر آپ اپنی سکرین پر یہ تویز دیکھ رہے ہیں یہ بنا دینا ہے آپ میں سب سے پہلے یہ خانہ بنا لینا ہے یہ چار کونوں سے پھر یہ لائنیں پھر سنٹر کی لائن یہ والی لائن پھر یہ تین لائنیں پھر یہ یہ لائن لگانے کے بعد آپ نے یہاں سے لکھنا شروع کر دینا ہے یوخیبونہم حب اللہ اقائل امزا یالام یہ یہ لکھنا ہے اسی طرح پھر یہ مکائل ہے یہ زیائل ہے ٹھیک ہے یہ ان کے جو ہیں وہ سفتی ہیں معاقلات ان کے نام ہے تو یہ تویز پر آپ نے یہ پورا لکھنا ہے یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پر آجانا ہے ٹھیک ہے یہ 786 یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے بنا دینا ہے یہ اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد یہ لکھنا ہے یہ سارا کچھ اس طرح ترطیب سے لکھنے کے بعد یہ والا خانہ آخر میں آپ نے پور کرنا ہے یہاں پر اپنا لکھنا ہے فلان بن فلان کی جگہ آپ نے محبوب کا نام الہوب پھر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اگر لڑکا ہے تو بن لگائے لڑکی ہے تو بنت لگائے یہ بن اور بنت کا آپ نے فرق دیکھ لینا ہے اور یہ احتیاط سے کرنا ہے بن اور بنت صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے کامیابی انشاءاللہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو کامیابی ملے گی کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو مجھ سے رابطہ کرے آپ نے یہ تاویز کتنے بنانے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ تاویز بنا لینا ہے نوچندی جمرات کو پہلا عمل آپ نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے نوچندی جمرات کو یہ تاویز بنا لینا ہے ایک ٹھیک ہے تریپن تاویز ہیں سوری باون تاویز ہیں نوچندی جمرات آپ نے یہ باون تاویز بنا لینا ہے اپنے پاس رکھنے ہیں کسی کو نہیں دینا ہے ایک نہیں باون تاویز پھر اس کی اگلی رات کو جو نیچاند کی آگئی جمرات کے بعد جمعہ آئے گا جمعہ والی رات کو آپ نے تریپن تاویز یہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے جب تیسری رات آئے گی تو آپ نے یہ چون تاویز بنا لینا ہے یہ جو تاویز آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی چال نہیں ہے لیکن آپ نے صحیح ترطیب سے اس طرح بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ نام صرف آخر میں لکھتے ہیں چون تاویز آپ نے تیسری رات کو بنانے ہے چوتھی رات کو آپ نے پچپن تاویز بنا لینا ہے پانچوی رات کو چھپن چھٹی رات کو آپ نے ستاون تاویز بنانے ہے ساتوی رات کو اٹھاون تاویز بنانے ہے نوی رات کو آپ نے آٹھوی رات کو آپ نے انسٹھ اور نوی رات کو آپ نے سار تویز یہ دیکھیں آپ اس نے تحطیب سے آپ نے تویز بنانا ہے دیکھیں جب آپ یہ نو دن کا عمل ہے کتنے دن کا نو دن کا سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کو نو دن میں رابطہ کرے گا اگر کسی صورت میں رابطہ نہیں ہوتا آپ نہ کہ یہ عمل یہاں پر مکمل نہیں ہوتا آپ نے کیا کرنا ہے پھر پہلے دن نو دن میں رابطہ نہیں ہو آپ کے مطلوق کا تو آپ نے کیا کرنا ہے ان نقوش کو یہ جو آپ نے بنائے ہوئے یہ تویز یہ نقش ٹھیک ہے پہلے دن آپ نے باون نقش جلا دینے ہیں جو بنائے ہوں کے اس کے اگلے دن نو دن پورے ہو کے رابطہ نہیں ہوا اگلے دن آپ نے کیا کرنا یہ والا نقش جلا دینے ہیں جو باون ہے اگلے دن پھر تریپنگ پھر اسی طرح یہ ترتیب سے آپ نے یہ تمام نقش ایک ایک دن سارے جلا دینے ہیں اگلے نو دنوں میں ٹھیک ہے صرف جلانے ہیں رات کے مغرب کے بعد جلانے ٹھیک ہے آپ کو اگلے نو دن میں اس کا ہنڈرڈ پرسن ریزر نظر آ جائے گا جو بھی مسئلہ مسائل ہوا وہ اگلے نو دن میں کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہیں وہ صفلی موقعات کے نام ہیں ٹھیک ہے یہ نورانی کے ہیں آپ یہ آیت لکھیں یہ نورانی تویزہ آپ کو خود عمل میں پتا چل جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ہر بندے کو اجازت ہے جو جائز مقصد کے لئے کرنا چاہتا ہے کسی کی بیوی ناراض ہو گئی ہے اس کو ہر مقصد کے لئے کر سکتے ہیں بے پناہ محبت کا عمل ہے ٹھیک ہے لگر آپ پلانا چاہے تو پلا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو گرن میں اگر لکھتے ہیں تو اس کے تحین طبیز لکھتے ہیں ایک کو پانی میں باہ دیں ٹھیک ہے ایک کو درخ پر لٹکا دیں ایک کو وزنی پتھر کے نیچے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ عمل آپ لوگ کرسکتے ہیں ہر جائز مقصد کیلئے کر سکتے ہیں سب کو اجازت ہے تو یہ عمل مکمل ہوتا ہے گرنٹی شدہ عمل ہے تو آج کی عمل مکمل ہوا دوستو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں نئے آنے والے عملیات کا آپ کو علم ہو سکیں تو آج کا عمل مکمل ہوتا ہے اپنے خیار رکھے گا اللہ حافظ